اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چائنل آج ہم آئے ہیں لیڈل گروسری کے لئے تو جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو پتہ کہ لیڈل جو ہے نا یہ ہمارے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اور اس مہنگائی میں اگر آپ کو اچھی چیزیں مناسب پرائس میں اگر کہیں مل سکتے ہیں تو وہ صرف لیڈل ہے تو ہم مہینے میں ایک بار جاتے ہیں لیڈل جو بھی ملینا ہے وہ اس لئے کہ ہمارے گھر سے کافی دور ہے تو ہم صرف ایک ہی بار جا کے پورے مہینے کا راشن سبری چیزیں لے کے آ جاتے ہیں فروٹس اور ویڈیٹیبلز کو چھوڑ کر وہ ایک دو ہفتے کے لئے آتی ہیں اس کے بعد نے وہ پھر ہم جو اپنے پاس مارکیٹ ہے وہاں سے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ڈونٹس لیے ہیں جو کہ میری بیٹیوں کا فیوریٹ ہے تو یہاں پر ہم نے ان کے لئے ڈونٹس لیے ہیں جن کو دیکھیں خاص کریں میں نے چھوٹی بیٹی تو ہید ہو جاتی ہے اس کی فیوریٹ ہے اور باقی جہاں سے بھی لیں اس کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا کہ لیڈل کا ڈونٹس اسے پسند ہے جیسے کہ لیڈل کی بریڈ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے جتنی بھی بریڈ میں نے آج ساکھ ٹرائی کیوں میں مجھے لیڈل کیا بریڈ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا لکتے ہیں تو اس لئے ہم ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تین ہفتے تک کی ڈیٹ ہوتی ہے تین ہفتے تک ہم لے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پیر آتے ہیں اور پھر لیڈل سے ہی لیتے ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی چوکلٹس ہیں میں صرف ایک ہی پیکٹ لے کے جاتی ہوں کیونکہ بچوں کے دانت خراب ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے تو چوکلٹ بہت کام دیتی ہوں لیکن لے کر لازم ہی جاتی ہوں میرے بچوں کو جو جو چیزیں پسند لیڈل کی بسکٹ اور چوکلٹ سب کچھ ہامیہیں سے لے کے جاتے ہیں تو میرا یہ ہوتا ہے کہ پورے مہینے کا میں نے بچوں کا حساب لگایا وہ کتنا کہاتے ہیں کتنا تو میں اس حساب سے لے کے جاتے ہوں اور پھر ان کو دیلی تھوڑا سا دیتی ہوں مطلب چیپس بھی اگر میں دوں گی تو انہیں ایک مٹھی یا مٹھی بھر کے دوں گی اس سے زیادہ نہیں مطلب پورا پورا پیکٹ جو چیپس کا بچوں کو دیتے ہیں وہ بچوں کی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں پھر انہیں بھوک نہیں لگتی وہ کھانا سکیپ کر دیتے ہیں تو میں ان کو صرف ٹیسٹ کے لیے شام سے پہلے ان کو اثر کے ٹائم دیتی ہوں تھوڑے سے وہ ان کا ٹائم ہوتا ہے چیپس کا تو وہ اس وقت چیپس کھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانا تو میں وہ ایک ایک پیکٹ ایک بچے کو دینے کی بہت خلاف ہوں کیونکہ اس میں کوئی غزائیت نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بچوں کی صحت کے لیے ٹھیک ہو تو ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے بچوں کو دے دیں لیکن زیادہ نہیں دینا چاہیے پھر بچے کھانا نہیں کھاتے اور پھر ماں شکایت کہتی ہے ہمارے بچے کھانا نہیں کھاتے تو جب وہ چیپس اور ایسی چیزیں کھائیں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے اس کے بعد ہم نے دودھ ل برگر سینڈوچ نان یہ ساری چیزیں لیے دودھ ہمارا ہوتا ہے کہ پورے ماں کھائی کے باہر لے لیں تو کیونکہ ابھی تھوڑا تھے ایک پیکٹ ایسا بارہ تیرہ ڈبے تھے ہمارے گھر میں تو پھر ایک ہی لیے انڈے بھی ہم نے لیے اور مجھے یاد آیا کہ میں نے پچو کے لیے کیک بیک کرنا ہے تو بیکنگ پاورڈر بھی لے لیا لیڈل میں جو چیتون کا اچار وغیرہ اس کی بھی بہت اچھی کوالٹی ہے یہاں پر اب دیکھ سکتے ہیں اور ایسے یہ جو میچو کا اچار جو پاکستانی تو اچار سمجھیں مسالو والا پر یہ سرکہ میں ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور یہاں سے یہ ٹماٹو پیسٹ ہیں جو میں یہاں سے لیتی ہوں اور ہر کھانے میں ڈلتے ہیں کیونکہ ٹماٹو بہت مہنگے ہیں وہ صرف سلاعت کے لیے کافی ہیں تو کھانے میں جو ہے میں صرف ٹماٹو پیسٹ ڈالتے ہیں ہوں تو جو میری کوکنگ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے تو یہ میں لیڈل سے ہی لے کے جاتی ہوں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے اور بہت ہی اچھی پرائس میں مل جاتے ہیں تو میرا کبھی نہیں ہوا کہ میں دو یا تین لے کے جو میرے ہمیشہ ہوتا ہے بارہ پندرہ ڈھارہ اس طرح کے نمبر سے میں لے کے جاتی ہوں تو وہ بھی ہم نے لے لئے اب یہاں پر ہیں فروزن ویڈیٹیبلز جو کہ بہت اچھی پرائس میں مل جاتی ہیں اور اچھے ہوتی ہیں جب آپ بناتے ہوں تو آپ کو فریش لگتی ہیں تو میں ہمیشہ مکس ویڈیٹیبل سے لیتی ہوں صرف مٹر مجھے اتنے زیادہ پسند نہیں تو ایک پیکٹ ہم نے مکس ویڈیٹیبل کا بھی لے لیا اور یہ ہے کتو کی خراق جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی ڈوگی یا کیٹ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہیں جی لیڈل کے جوزز اور ان کے جوزز واقعے میں بہت ہی اچھے ہیں آمیتہ کے بعد اگر مجھے کہیں جوز پسند ہے تو وہ لیڈل کا ہے اور یہاں سے ہم نے بچو کے لیے جیپس جو ان کے فیورٹ ہیں وہ بھی لیے مجھے لگتا ہے جب ہم پورے مائنے کا ایک ہی بار چیزیں لیتے ہیں راشن ہو گیا یا بچو کی چیزیں جو بھی تو ان میں برکت بھی ہوتی ہے اور پھر آپ ایک مائنہ جوانا سکون سے گزار دیتے ہیں ملہب یہ روز کی ٹینشن نہیں ہوتی یہ ختم ہونے والا ہے یہ ختم ہو جائے گا کب جائیں گے لینے کے لیے اب یہاں سے لیں تو مہنگا تو ایسے پھر جوانا بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹینشن بھی ہوتی ہے اور جب آپ ایک بار جوانا لے لیتے ہیں پورے مائنے کا تو پھر آپ کا جوانا ٹینشن ہتم ہو جاتی ہے اور پھر مائنہ جوانا سکون سے گزر جاتا ہے تو یہ میں نے اپنی ممہ سے سکھا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے پورے مارک کی شوپنگیں کی باہر کرتے تھے تو پھر وہیں سے یہ جیز میں نے اڈاپٹ کیا ہے تو میں بھی ایسے کرتے ہوں یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ووک بہت ہی اچھی لگ رہی تھی اچھی کوئیلٹی کی جب میں نے اس کی پرائیس دیکھی تو میں نے کہا ابھی میرے پاس ہے ووک جب وہ خراب ہوگی تو میں ہوں گی لینے کے لیے تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور بھی بہت سی اچھی چیز ہیں تھی لیڈل میں یہ جوز فیکٹری اور کافی چیز ہیں تھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ ویڈیو بنا سکوں تو میں ایک گھنٹے میں میں نے شوپنگ کی اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بھی بنا لی شوپنگ سے زیادہ آگے پیچھے دیکھنے میں مزیدہ مزیدہ تھا ہے کونسی نئی چیز آئی ہے کونسی کوئلٹی کی ہے یہ وہ تو میں ہمیشہ آگے پیچھے دیکھتی ہوں کہ کوئی کام کی چیز لگے مجھے جس کی ضرورت ہے تو پھر وہ وہیں لے لیتی ہوں نہیں تو صرف دیکھتی ہوں کہ لیڈل میں کیا کیا نہیں آیا تو یہاں پر سے ہم نے شیمپو بھی لیا یہاں پر میک اپ کا بھی سامان ہے جو کہ کوئی خاص کوالٹی کا نہیں ہے بہت سستا ہے لیکن کوالٹی ان کے اچھی نہیں ہے تو مجھے گاجر کو دیکھ کے یاد آیا کہ میں نے گاجر کا ہلوہ بنانا تھا تو پھر میں نے چار کلو گاجریں بھی لے لی جو کہ بلکل فریش فریش لگ رہی تھی اور اچھی تو یہاں پر جو گاجر ہے وورنس کلر کی ہوتی ہے تو مجھے پاکستان کے ریڈ والی گاجر بہت یاد آتی ہے جو ہم ایسے کھا لیتے تھے اتنی میٹھی عورتی ٹیسٹی ہوتی تھے اور یہاں کی جو گاجریں ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہیں مٹھاس تو بلکل بھی نہیں ہیں تو یہ ان کا سبزی کی طرح آنا تھوڑا سا ذائقہ ہوتا ہے زیادہ نہیں مطلب میٹھی والی کوئی چیز نہیں ہوتی ان میں تو یہاں پر ہم نے ساری شوپک کر لی اور بل یہ میرے ہاتھ میں ہے تو لیڈل میں ایک چیز مجھے چھلت کہ یہاں پر انہوں نے سائیڈ میں ایسے بنائی ہوتی ہیں جہاں پر یہ یتیم بچوں کے لیے کھانا چاہتا ہے تو میری ہمیشہ سے کوشش ہوتے ہے کہ جب بھی میں اپنے لیے شوپنگ کروں کچھ نہ کچھ ایک دو چیزیں اس میں لازمی ڈالوں کہ یہ بھی صدقہ ہے ہم صدقہ دینا چاہیے صدقہ بلائیں ٹالتا ہے تو آج کا ویلوگ یہیں تک تھا تب تک اللہ حافظ